اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن بلال اور میرے ساتھ جو ہستی موجود ہیں وہ ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان آپ اکثر ان کو سینیٹ میں دبنگ انداز میں بولتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کے چٹکلے بھی بڑے مشہور ہوتے ہیں پھر یہ کرنٹ افیرز پروگرام کے بھی آپ کہہ لیں کہ ایک چارمنگ سٹار ہیں کہ ہر ٹاپ کا انکر بھی انہیں اپنے پروگرام میں بلاتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے سوچا کہ پروگرام میں تو یہ آتے رہتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر باہر بھی اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں تو کیوں نہ سوشل میڈیا جس طرح کا مزاج ہے اس حوالے سے ان سے کچھ کھٹے مچھے سوالات پوچھے جائیں مشہور صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ انڈوں والی کیا کہانی ہے اکثر سینیٹ میں جب ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے جو نینے فرس ٹائم آئے ہیں سینیٹ میں یا پارلیمنٹ میں وہ آپ کی جانب جو ہے بڑا نکتہ جی نہیں کرتے ہیں اور جملے کرتے ہیں اس کی کیا کہانے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی بات یہ ہے انڈوں کو مطلب ویسے تو انڈے کی بہت اہمیت ہے انسانوں کی زندگی میں لیکن پاکستان کی حساست میں انڈیوں کی اہمیت کو اجاغر کرنے میں عمران خان کا بڑا حصہ ہے وہ ایک سیلیکٹڈ پرائیم نیسٹر ہیں کٹ پتلی پرائیم نیسٹر ہیں ان کے موہ سے جو بات نکلتی ہے ظاہر ہے وہ اس کا لوگ اس کا نوٹس لیتے ہیں تو جب انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم مطلب اس ملک کی ایکانومی جو ہے جو اکیس کروڑ لوگوں کی ایکانومی ہے اس کو مرگی دیسی مرگی اور انڈے کے بچے ان کو بنیاد بنا کے ہم پاکستان سے بروزگاری بھی ختم کریں گے اور انڈسٹری جو ہے پاکستان کی اس کو انڈوں اور مرگی کے ذریعے سے چلائیں گے چوزوں کے ذریعے سے چلائیں گے تو پھر ظاہر ہے یہ لوگ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں اور پھر اس کی تلمیہات بھی شروع ہو جاتی ہیں علاماتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں تو ان کے لوگ جو بچارے خود عمران خان سمیت سارے ہی لوگ ان کے انتہائی ناتجربہ کار ہیں بچوں والی باتیں کرتے ہیں جبکہ ان کو مطلب کہ علف بے کا نہیں پتا سیاست کی تو میں نے جو بات کی سینٹ میں کہ انڈے میں سے چوزہ نکل رہا ہے وہ اس لیے کہ آپ اس کو تصور کریں کہ جب چوزہ نکلتا ہے تو وہ انڈے کے اندر سے چوچ مارتے جب اس میں جہان پیدا ہوتی ہے وہ نکلنے سے پہلے چوچ مار کے وہ انڈے کے اندر سراغ کرتا ہے پھر ان میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسا ایسا وہ نکل آتا ہے اور پھر وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ جو پی ٹی آئی اور ان کے جو لوگ ہیں پارلیمنٹ میں وہ میں ان کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جلد سے جلد انڈے سے نکلیں اندر سے زور زور سے چوچے ماریں بہار آئیں اپنے اوپر لگا ہوا جو تافون ہے اس کو دور کریں اور اس کے بعد یہ ان کے بالوال نکلیں کوئی چلنا بھرنا شروع ہوں کوئی کوئی ان میں چستی آئے اور یہ اپنا کردار ادا کریں پھر مطلب کہ ایسا ایسا بھائی دی پیسیج اف ٹائم یہ بھی مرگی یا مرگا بنیں بننا تو انہوں نے یہ ہی ہے ان کا انڈ یہ ہی ہے مرگی ہے یہ مرگا ہے یہ انڈے ہیں یہ کٹا ہے لیکن یہ وہ بھی نہیں بن پا رہے اندر سے چوچ مارتے ہیں کبھی کبھار وہ ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے یہ پتہ ہوتا ہے یہ چوزہ کی چوچ ہے تھوڑی سی کبھی باہر آ جاتی ہے یہ پندگا یہ ہے کہ وہ ان کا ایک ہے بچارہ وہ بھی چوزہ یہ تو وہ اپنی طرف سے بجائے اس کے کہ ایک فورم میں تمہارا دعو لگیا ہے نا سیلیکٹیڈ وزیر آزم کا تو تم لوگ آگئے ہو سینٹ میں آنا بہت بڑی بات ہوتی وہاں کہ کوئی سیکھیں اب وہ اپنی طرف سے یہ کرتے ہیں کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں یہ کوئی اور کھڑا ہوتا اس کو ڈسٹرپ کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کردار ادا کر دیا ہے سیکھتے کچھ ہے نہیں ہے تو پھر بھائی بات یہ ہے کہ آپ اس کو بھی تصور کریں جو میں انہیں کہتا ہوں کہ ان کے اندر تین مو والا کیڑا ہے اب تین مو والا کیڑا جو ہے نا وہ تینوں تو ہر وقت نہیں سوتے کبھی ایک سو رہا ہے کبھی دو مو سو رہے ہیں پھر ایک جاگرہ ہے یا دو جاگرہ ہیں ایک سو رہا ہے تو پھر وہ پھر بھی جب باز نہیں ہے تو پھر میں نے اس دن پر سو پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک کیڑا جو ہے اس کا نام ہے حبل دوسرے کا نام ہے ڈبل تیسرے کا نام ہے پنگا اور پنگا میں نے اس لیے کیا کہ یہ سارے کیڑے بلکہ لارویں ہی ہیں ابھی کیڑے بھی پورے نہیں بنے تو ان لارووں کا یہ نام ہے اور پنگا جو ہے آپ دیکھیں میری بات پر غور کریں میں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کیا ہے ایک پنگا ہے اس سے تو مر جانا ہی چنگا ہے مطلب یہ ہے یہ ایک تک بندی ہے گسرا سے شیر نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سٹائل کی آپ سیاست کر رہے ہیں آپ میچور نہیں ہونا چاہتے آپ انڈے کے اندر سے نکلنے ہی نہیں چاہتے اور آپ سمجھتے یہ ہیں کہ آپ ان لوگوں کو سکھائیں گے جو انتہائی میچور پولیٹیشن ہیں تو بھئی بات یہ ہے کہ وہ میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کیا ہے ایک پنگا ہے اس سے تو مر جانا ہی چنگا ہے یعنی کہ مر جانا ہی چنگا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سیاست مری جائے تو اچھا ہے کیونکہ اس نے ملکوں کے مانا نہیں ہو رہا سینٹ میں کہا تھا فواد چودری کے بارے میں کہ تمہیں جوتے مار کر نکالا جائے گا تو تھوڑا سا اس طرح کا تو دیکھنے میں آیا اور جو وزارت دی سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے بعد لطیفے آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے تو کیا صحیح منصب پر پہنچ چکے ہیں فواد چودری دیکھیں یہی وہ بات ہے جو یہ باتیں جو ہم کرتے ہیں نا ہمیں کوئی کوئی وہ تھوڑی ہے کہ ہمیں کوئی ٹیلی گرام تو نہیں آتا نا ہم اپنے ملکہ ایکسپیرینس سے کرتے ہیں مجھے یہ پتا تھا کہ جو یہ حرکتیں کر رہا ہے اور ماضی میں جو ہمارا کٹ پوٹلی وزیر آزم ہے کٹ پوٹلی جو ہے نا بعض اوقات وہ خود فیصلے کرتا باغذ لوگ کراتے ہیں جن کی وہ کٹ پوٹلی ہوتی تو میں اس کی حرکتیں دیکھ کے پہلے دن سے اس نے صرف اپنے نمبر بنانے کے لئے لوگوں کو گالی دے رہا ہے ہر ایک کو گالی دے رہا ہے جو ڈاکو فلان نے اور کوئی سے روکنے والا نہیں لوگ خوش ہو رہے ہیں تو وہ پھر ہوتے ہوتے مجھے یہ پتا تھا کہ یہ گالیاں آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ ہوگا وہ مجھے ان کی کیبنٹ میں بھی مجھے نظر آتا تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر وہ ہے نا کہ آگ سیاد کے گھر تک پہنچی کتنی شولوں کو ہوا دی ہم نے تو وہ ان کے گھر تک تو پہنچ نہیں تھی تو مجھے معلوم تھا کہ یہ جوتے مار کے نکالے گا میں نے اس کے موں پہ کہا تھا یہ سینٹ میں بیٹھا ہوا تھا کہ عمران خان تو خالی نکالے گا نہیں جوتے مار کے نکالے گا تو اس نے جوتے مار کے نکال دیا اور سب سے بڑا چھتر جو ہے نا ڈبو صاحب کے مو پہ وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہا وہ کل کہہ رہا تھا کہ یہ ابو بچاؤ تحریک ہے اب ابو بچاؤ تحریک نہیں ہے یہ ڈبو بچاؤ تحریک ہے ملہ ڈبو بچا نہیں ہے اس کو ابو بچانے کی فکر ہے تو وہ اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر میں نے اس نے جو چھتراؤ لکی نا وہ فردوس عاشق آبان کو بنا کے یہ دونے ایک پارٹی میں بھی رہے یہ بھی خیر دونوں ایک ہی جیسے ہیں آپ دیکھیں نا عمران خان بھی سے بھی اللہ میاں اس سے بھی زندگی میں ہی اس کے لیے عذاب ہے کہ ایسے ایسے لوگ اس کے اردگرد ہیں سمجھ گئے تو اس نے فردوس عاشق آبان جو نون الیکٹڈ لوگ ہے یہ بھی غیر غلط طریقے سے دھاندلی سے الیکٹ کر آیا لیکن چلو کاغت میں الیکٹڈ ہے یہ ڈبو چوزری جو ہیں تو اس نے اس کو ہٹایا زلیل کر کے ہٹایا بڑا ان کا سٹال وارڈ بنا دا یا تو وہ سعودی عرب لے کے جا رہا ہے ہر جگہ لے اس کے بعد اس کو کیک ماری اور اتنی زور کی کیک ماری کہ وہ دینے سے پہلے بریک ہی نہیں لگی اس کی ٹھیک ہے اب وہاں پہ بریک لگ کے دوبارہ وہ اپنے بال بال جھاڑ دھوڑ کے کپڑے جھاڑ کے مٹی پڑے ہوئی جھوتے پڑے ہوئے وہ آیا وہاں پہ اس سے ٹیکنالوجی اب وہ کمری کلینڈر کے چکر میں اس کو پتہ نہیں ہے یہ اس کا رشک کمر بنا دیں گے یہ جو مولوی ہیں اگر اس نے کمری کلینڈر بنایا نا تو اس کو رشک کمر بنایا گیا مولویوں کی کو یہ جانتا نہیں ہے اتنی آسانی سے خان صاحب آپ ان سیاست دانوں میں ہیں جن میں عدب بھی جلگتا ہے پورٹی سے ہاشگف ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اب وہ مضامتی عدم نظر نہیں آ رہا یعنی حبیب جالب ٹائپ یہاں فیض احمد فیض ٹائپ کیا یہ بہران آپ بھی محسوس کر رہے ہیں بالکل جی اس نہیں محسوس کر رہے ہیں کہ جب ایسا ایسا لوگ بول رہے ہوں گے جن کو چوزہ کہا جاتا ہے یہ وہ ہے نا کیسا کیسا بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ اور پیڑ بنے خاموش کھڑے ہیں ہیں کیسے کیسے لوگ بھائی جب یہ چوزے سیاستوں میں آ جائیں گے تو پھر کون سا جب کون سی شاعری وہ میں جب شعر پڑھتا ہوں نا تو یہ جو چوزے پتہ کیا کہتا ہے ہم نے کوئی مشاعرہ نہیں ہو رہا ہم نے شعر نہیں سننے میں کہ شعر نہیں سن رہے تم شاعری کی باتیں نہیں سنو گے تو میں منشیات کی بات کروں جو وہ سنو گے فرزند بیٹھے ہوتے ہیں شبلی فراز تو انہیں تو اس زوگ کا ہونا چاہیے بازو ہونا تو چاہیے وہ آدمی تو اچھا ہے لیکن وہ ایڈ ماسٹر کا وہ بیٹا ہے جو ہمیشہ فیل ہی ہوتا تھا ہان صاحب یہ بتا دیں جب کلسوم نواز صاحبہ کا انتقال ہوا تھا تو ہماری آپ سے بات ہوئی تھی اور ابھی شاہدہ کاناباسی نے این آر او دینے لینے والے پر لانت نہیں تھی بے جی آپ ہستے آپ نے کہا تھا کوئی این آر او نہیں ہوگا نواز شریف کسی قسم کی ڈیل نہیں کرے گا وہ میڈیا کا موضوع بھی بنا آپ کا بیان آپ کو آنے والے حالات میں کیسا لگ رہا ہے آپ؟ بات یہ ہے کہ میں اس لیے یہ بات میں ایک تو نواز شریف کو جانتا ہوں دوسری ایک انسانی رویہ بھی ہوتے ہیں دیکھیں ڈیلے بھی ہوئی ہیں دنیا بھر میں ہوئی ہیں سیکڑوں سالوں میں اگر نظر جانے اور اس میں کوئی اتنی بات لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ڈیل اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے تکلیف نہیں اٹھانی ڈیل کرنی جب آپ تکلیف اٹھا لیتے ہیں آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو کھو دیتے ہیں آپ اپنی وزارت عظمہ کو کھو دیتے ہیں آپ اپنی سیتالیس سالہ رفیقہ حیات کو کھو دیتے ہیں آپ اپنی بیٹی کو جیل میں لے کے چلے جاتے ہیں آپ اپنے داماد کو جیل میں لے کے چلے جاتے ہیں آپ کی پارٹی کے لوگوں کے اوپر جو ہے زمین تنگ کر دی جاتی ہے آپ کے وزیر داخلہ پہ ماری جاتی ہے آپ کے وزیر خارجہ کے موپے سیائی ملی جاتی ہے نواز شریف کے اوپر جوتا پھیکا جاتا ہے اور یہ سب پلان طریقے سے ہو رہا ہے یہ کوئی عام لوگ نہیں کر رہے ہیں even نواز شریف کے جو لندن گھر کے باہر جو لوگ حملے کرتے تھے وہ بھی پلانڈ تھے وہ عام پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے جو بھی سے باہر تو جب یہ سب کچھ ہو چکا تو اس کے بعد ڈیل کا کون سا سوال رہے گا اگر کرنی تھی تو شروع میں کرتے تھا کہ یہ نہ ہوتے ٹھیک ہے تو وہ مطلب کہ ہر کچھ برداشت کرنے کے بعد اور پھر نواز شریف جس ٹائب کا آدمی ہے دیکھیں نواز شریف کو اس قوم سے کچھ نہیں چاہیے اس قوم کو چاہیے نواز شریف سے جو وہ دے رہا ہے اچھا نیکی کے راستہ جو ہے اس کے اوپر بڑی تکلیف دے رکاوٹے ہوتی ہیں اور ان رکاوٹوں کو وہ ابور جب کرتا ہے تو اس کو زخم بھی لگتے ہیں آپ نے کہا کہ جو کرپٹ ہوتا ہے وہ بہادر نہیں ہوتا تو زرداری صاحب بہادر ہیں یا کرپٹ ہیں زرداری صاحب کے بارے میں آپ سوال جو ہے نا خرشی شاہ صاحب سے پوچھے چلیں اعتداز احسن کے بارے میں اعتداز احسن جو ہے وہ تو مطلب کے پیپل پارٹی میں جب بھی برا وقت آیا چاہے بھٹو پہ آیا یا بینظیر پہ آیا یا نسرت بھٹو پہ آیا یا زرداری پہ آیا یا بلاول پہ آیا وہ ہمیشہ پیپل پارٹی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور کلیم وہ یہ کر دے ہیں کہ میری پیپل پارٹی کے لیے بڑی غربانی ہیں ایون پاکستان پہ جب برا وقت آیا تو انہوں نے جا کے خالستان تحریک کی ایز وزیر داخلہ جا کے وہ اے پی ایس گل جو تھا جو اس ان کا انٹیلیجنس ٹیپ بھی تھا مشتقی پنجاب جو ہے اس کا آئی جی بھی تھا اس کے حوالے کر دی تھی ہے ریکارڈ میں موجود ہے اس کو مطلب کے اون راجیب گاندی نے بھی کیا تھا بینظیر نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے مدد کیے خالستان کے ایشو پہ اور اس کے بعد اس نے ہزاروں لاکھ کو ایک لاکھ کے غریب لوگ کہتے ہیں اس نے مار دیئے تھے چند دن میں ان کے سارے ایڈے ختم کر دیئے تھے سکھوں کے ورنہ وہ بڑی یہ بات میں اس لیے آپ کو برکانے کے لیے نہیں کہا رہا لیکن اکثر ہی موقعوں پر یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ان سیاستدانوں میں ہیں جو اپنے پوں پر خود کلہاری مارتے ہیں یہ درنے کے دنوں میں بھی اعتداد احسان کے بیانات آئے پھر پارلیمنٹ کی سپیچ بھی آن دی فلور ہے تو یہ کوئی ذاتی بغز ہے دیکھیں بغز نہ ہوتا نا ہر چیز کو اس کے نتیجہ خیز ہونے کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے اگر نواز شریف اپنے پہوں پر خود کلہاری مارتے تو تین دفعہ وزیر اعظم بنتے دو دفعہ وزیر اعلیٰ بنتے دو تین دفعہ ان کا بھائی وزیر اعلیٰ بنتا آج بھی اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی فیملی اس خطے کی نواز شریف ہے آج بھی پاکستان کی سیاست جو ہے نواز شریف کے بغیر کچھ بیچتی نہیں ہے آج بھی اگر اس ملک کے لیے کوئی قربانی دے رہا ہے تو وہ اعتزاد حسن تو نہیں دے رہا ہے وہ تو نواز شریف دے رہا ہے نا پھر یہ ہے کہ جب عدلیہ تحریک چلی تھی تو فرمیشی نظر بند تھے اعتزاد حسن اور نواز شریف ساری رکاوٹے توڑ کے آپ کو یاد میں کراتا ہوں کہ امریکن امبیسیڈر گئی تھی اس کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ تم پہ خود کو شملہ ہو جائے گا باہر میں نکلنا ہیلری کلینٹر نے وہاں سے فون کیا تھا اس کو یہ ساری ٹوکومنٹڈ ہے کہ باہر بڑا خطرہ ہے باہر نہ نکلنا اسے روک رہے تھے یہاں پہ ایجنسیوں سے منع کر رہے ہیں وہ ساری رکاوٹے توڑا ہوا نکلا اور پھر زندہ دلانے لاہور نے لاکھوں کی تعداد میں اکھٹا ہو کے اس سے جو اظہاریں جاتی کی اس کے نتیجے میں عدلیہ بحال ہوئی تھی اور اعتزاد احسان اس دن باقاعدہ فرمایش کر کے ایک گھر میں نظر بند تھا لیکن جب دیکھا کہ لاکھوں لوگ کٹھے ہو گئے تو ایک وہ مہران گاڑی میں وہ جناب محنت سماجت کر کے گھر سے نکلا اور جس روٹ پہ میاں نواز شریف کا جلوس جا رہا تھا اس سے آگے ایک پٹرول پمپے آ کے کھڑا ہو گیا اور وہاں سے اس نے فون کیا خاجہ ساد رفیق ہو کے سانوی لہچل نالوے باؤ سونی گڑی والے ہیں تو نواز شریف بڑا آدمی ہے ٹھیک ہے بڑے آدمی کبھی اپنے پاں پہ کولاڑے میں اس نے کہا اس کو بھی پٹھا دو گئی اس کے بعد کیانی کا فون جو ہے نواز شریف کو نہیں آیا تھا اس کو آیا تھا اس سے آپ پتہ لگا لیں کہ اس کے لنک کہاں پہ ہے اور یہ کن کے کہنے پہ چلتا ہے اور کہاں سے اس کی تارہ یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو نے دور رکھا ہوئے تو اگر اس وجہ سے دور بلاول بھٹو نے رکھا ہوئے تو بڑا اچھا کیا ہوئے بلاول کی جو اقل افس کو خراج تحسین پیش کرنا ہے سالانس میں بتا دیں رانہ سلام اللہ کا بیان بھی سامنے ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ اہل وزیراعظم قبول نہیں ہے اگر پی ٹی آئی کسی اور کو لے آتی ہے تو ہو سکتا ہے حالات ٹھیک ہو جائیں پی ٹی آئی کو اپوزیشن ایک سوچنے کا موقع دیتی ہے تو شاید یہ جو اے پی سی بھی ہونے چاہ رہی ہے اس میں بھی یہ ہوگا کہ مائنس عمران خان اگر حکومت میں کوئی بہتر لوگ آ جائیں تو آپ کو لگتا ہے یہ تجویز ٹھیک ہے بھائی بات یہ ہے یہ رانہ سلام اللہ کا اپنا کانٹسٹ ہوگا ان کے کیا سیاق و سباق ہے کس بنیاد تو انہوں نے یہ بات کی ہے بات اگر ان کی درست بھی مان لی جائے تو ان کے پاس لوگ ہیں کون سے جس کو یہ فرض کرو یہ تا ہو جائے عمران خان کو ہٹنا ہٹنا تو ہے نا اور ایک دو دو بندے تو کم اس کے ان کی پارٹی میں ایسے ہیں جو فل فلیج وزیراعظم کے امیدوار ہیں اور اس کے لیے وہ کوششیں بھی پاکستان میں بھی کر رہے ہیں پاکستان سے باہر بھی کر رہے ہیں اس میڈیا کے اندر بھی وہ کچھ پیسہ بھی پمپ ان کر رہے ہیں کچھ لوگوں میں اور ان کو بلا بلا کے بریفنگیں بھی دے رہے ہیں مختلف گھروں میں یہ تو ہے لیکن بھائی وہ تو مطلب کہ جیسی گروہ ایسے فرشتے تو مطلب کہ اگر ایک گھدے نے جا کے دوسرے خچر میں آنا تو پھر گھدے کو ہٹانے کی کیا جب ہوتا ہے لائٹر مور یہ بتا دیجئے گا کہ ہم نے دیکھا کہ سابق چیف جسٹیس جو رہے کسی فنکشن میں جاتے پی آئی ہے کہ ایر ہوسٹرز کے ساتھ ان کی سیلفی آئیں رشیہ میں آگئے تو وہاں خوبصورت چہرے ان کے اردگرد تھے اب چین میں نیب کا ایک سکینڈل آگیا ہے تو بابوں کو پرہیز نہیں کرنی چاہیے تھوڑی سے یار جو بابے ہوتے ہیں نا یہ مطلب کہ انہوں نے کیا کرنا کرانا ہوتا ہے بیچاروں نے تھرک شرک تو انسان کے اندر موجود ہے نا تھرک بھی تو کسی نہ کسی چیز کا نام ہے نا اب ان لوگوں کو اسی وقت کوئی مطلب کا تھرک پوری کرنے کی یعنی کہ چانس ملتا ہے جب یہ عوضے پہ ہوتے ہیں عوضے سے آڑ جائیں اب کوئی جاتا ہے اس کے پیچھے ساکر نصار کی اب بات کر رہے ہیں نا ان کی تو میں بات ابھی نہیں کر رہا ہے اس لئے کہ وہ چیزیں اسٹیبلش ہونی ہیں اگر ہوں گی تو میں بات کروں گا چیرمن نیپ کی ابھی تو میں تردی شردی کر دی لیکن وہ جو ہے اس نے تو اس ملک کو جو نقصان پہنچا ہے کل میں دیکھ کے آیا وہ کے پی ایل آئی ہر اتنا بڑا وہ پروژیکٹ اس نے بند کر دیا ہے اس نے جس طریقے سے لوگوں کو بیزت کیا ہے اس نے جس اوپن طریقے سے بروٹلی اس ملک کے خلاف کام کیا ہے اس نے جا کے اپنے ججوں کو بیزت کیا ہے انصاف نہیں کہ ہر کام کیا ہے ڈیم کے نام پہ چندے کٹے گئے واحد آدمی ہے دنیا کی تاریخ کا کو جو ایس چیز جسٹس ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو ایک طرف اور اس طرف بٹھا کہ اس نے لندن میں پریس کانفرنس کی ان کے ایک پروگرام میں گیا وہاں گر بھی گیا ہے تو مطلب کہ مطلب ایسے ہی آبا چلے تو اڑ جائے پرویز خٹک ٹائپ چیز ہے ٹھیک ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ ان سے تو اللہ نے حساب لینا ہے پاکستان کے عوام کو بھی جب موقع بھی لے گا حساب تو ضرور لیں گے کہ کس ہیں کتنی کرپشن کی ہے کیا 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 نہیں کیا اور پھر جائے شیخ رشید کی کمپین چلائی نواز شریف آج اگر جیل میں گیا ہے تو اس میں ساقر نظار کا بہت بڑا حصہ ہے اور اس نے قانون کو کسی کی مرضی کے لیے اور اپنی آنا کی بھینڈ جو چڑھایا ہے نواز شریف تو تکلیف اٹھا لے گا تکلیف تو ہر ماذا امام ابو حنیفہ بھی رہے جیل میں ٹھیک ہے اور بڑے بڑے لوگ ایسے لوگ کے جن کا نام لوگ اعترام سے لیتے ہیں ہاں صاحب ہمارے ملک میں ایک بات اب زبان زدہ دیام ہوتی جا رہی ہے کہ یہاں آئین نہیں ڈاکٹر آئین چلتی ہے کیا نہیں ڈاکٹر آئین شریف ڈاکٹر آئین اب باجوہ صاحب کی ڈاکٹر آئین کے بارے میں تو یہ کوئی جنرلوں کی سوچ میں بھی فرق ہوتا ہے جس طرح پولیٹیشنز کی سوچ میں فرق ہوتا ہے دیکھو بھائی اگر آئین کے ساتھ ڈاکٹر کی پخ لگے گی نا تو ملک کا وہی آل ہوگا جو پاکستان کا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ دو ہزار سفرہ میں کتنا اچھا یہ ملک چل رہا ہے ایسے جیسے نظر لگ گئی ہو کس نے ماں باپ کسی آنکھ اٹھا لی تجھ سے چھین لی کس نے تیرے کان کی بالی تجھ سے ہے اچھا بھلا ملک چل رہا ہے زخار اچھے ہیں پٹرول کی قیمت کنٹرول ہے ڈیزل کی ٹھیک ہے مٹی کے تیل کی ٹھیک ہے گیس مہنگی نہیں ہے انڈسٹری چل رہی ہے روزگار مل رہا ہے مہنگائی تین اشار یا سمتھنگ پہ آگے یہ پاکستان کی چالیس سالہ تاریخ میں لویسٹ موٹر ویز بن رہی ہیں میگا وارٹ بن رہے ہیں میٹروز چل رہی ہیں اورنج ٹرینیں چل رہی ہیں بن رہی ہیں پل بن رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اچانک یہ ساقب نصار جیسے لوگ آ کے انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ تقریرے کرتے تھے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے لوگوں کی پگڑیوں چھالتے تھے عدالت میں کھڑے ہو کہ ملک ریاض جیسے آدمی کے ساتھ وہ سعودے بازی کرتے تھے کہ اتنے پیسے جمع کر دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور چھوڑ دیئے دیتے تھے یہ عدالت کو جتنا بے توقیر اور بے عبرو ساقب نصار نے کیا کسی نے بھی نہیں کیا ہوا پی ٹی آئی کے ورکرز بھی اور جو پاکستان کی یوت ہے وہ مریم نواز کو لے کر بڑی کانشیس ہے میڈیا پر بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہے تو ان فیوچر آپ کیسا پولیٹیشن دیکھ رہے ہیں آپ کی نشستیں بھی ہوتی ہیں اپنے نواز شریف کو بھی دیکھا ہے بیگم کلسون نواز مرہومہ کو کے ساتھ بھی آپ کی نشستیں ہیں اب ایک چہرہ نیا نمودار ہوا ہے وہ ہے مریم نواز کے آگے دیکھو جی مریم جو ہے نا اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کے دکھوں کا مدعویٰ کرنا ہے تو مریم نواز جو ہے یہ دکھی اور تکلیف زدہ قوم کی سعادت کرنے کے لیے آ رہی ہے وہ لوگ کہتے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھی دعویٰ کرے کوئی تو اس قوم کی دکھوں کی دعویٰ کرنا مریم آ رہی ہے اور ہمیں دعا کرنے چاہیے کہ وہ یہ دعا دعا کرنے میں کام ہے اور ہوگی اس لیے ہوگی کہ اگر اس کے والد نے مطلب کہ ہمیشہ دعا کیا اس قوم کے لیے اور اس پچار چاند لگائے ہیں تو وہ اسی کی بیٹی ہے تو انشاءاللہ وہ بہادر بیٹی ہے وہ پڑی لکھی بیٹی ہے بین نظیر کے انکلز کی طرح مریم کے انکلز مشکل وقت میں تو نہیں چھوڑ جائیں یہ تو جب مشکل وقت ابھی کونسا اچھا وقت ہے مشکلی وقت ہے نا تو انکل تو سارے ساتھ ہی ہیں نا میں بھی انکل ہوں اگر مطلب برا وقت میں چھوڑنا ہوتا تو اب تک سارے انکل چھوڑ چکے ہوتے ہیں انکل سارے ساتھ ہیں وہ ہماری بیٹی ہے وہ مشکل کی بیٹی ہے وہ پاکستان کی بیٹی ہے وہ مریم ہے اور وہ اس کے پاس مرحم ہے اور دوائی بھی ہے اس کے پاس بلکل مریم کے پاس مرحم بھی ہے دوائی بھی ہے اور انکلز بھی ساتھ ہیں آپ نے سینٹر مشاہد اللہ خان صاحب کی باتیں سنی ہمارا تھوڑا سا مقصر یہی تھا کہ جو ان کے جملے زبان زدہ عام ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پچھے کیا محرکات ہیں وہ آپ کے پچھے سامنے رکھے جائیں تو انہوں نے وہ بیان کر دیا ہے حقیقت